اسلام علیکم دس از ہمین اباسد فرموشن آف نولیج تو آج ہم کر رہے ہیں میتھٹ کی ایکسرسائز نائن پوائنٹ ون کا کوسر نمبر نائن جو کہ ہے دی فرنٹ آف آ ہاؤس ایز ان دی شیپ آف این ایکوالیٹرر ٹرائنگل جو ایک ہاؤس ہے اس کا جو فرنٹ ہے یہ فرنٹ یہی والی جگہ فرنٹ آف آ ہاؤس ایز ان دی شیپ آف ایکوالیٹرر ٹرائنگل دیکھیں یہ ایک ایکوالیٹرر ٹرائنگل کی شکل کا ہے ایکوالیٹر ٹرائنگل وہ ٹرائنگل ہوتی ہے جس کی تینوں سائیڈیں برابر ہوں یہ ٹین میٹر ہے تو یہ بھی ٹین میٹر ہوگی اور یہ سائیڈ بھی ٹین میٹر ہوگی تو ایکوالیٹر ٹرائنگل کی شکل کا ہے with the measurement of one side is ٹین میٹر وہ اس نے بتا دی ہے ٹین میٹر ہے find the height of the house ہم نے height کو معلوم کرنا ہے ایک ہاؤس ہے اس کا جو فرنٹ ہے وہ ایکوالیٹرر ٹرائنگل کی شکل میں ہے ایکوالیٹرر ٹرائنگل وہ ٹرائنگل ہوتی ہے جس کی تینوں سائیڈ برابر ہوں اس نے ایک سائیڈ دے دیا ہے ٹین میٹر ہے تو باقی دو سائیڈے بھی ٹین میٹر کے برابر ہوں گے اور ہم نے height کو معلوم کرنا ہے تو اب ہم چلتے ہیں solution کی طرف تو یہی لکھا ہوا ہے a b c is an equaliter triangle اس کو a کہہ دیا اس کو b کہہ دیا اس کو c کہہ دیا یہ length اس نے ہمیں دے دیا ہے ٹین میٹر اور یہ کیونکہ ہم نے height کو معلوم کرنا ہے جس چیز کو معلوم کرنا ہے اس کو ہم x کہہ دیتے ہیں اور اس point کو یہ جو line ہم نے draw کی ہے b c پہ اس point کو ہم نے d کہہ دیا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں a b c is equaliter triangle a b c ایک equaliter triangle ہے جس میں b c جو ہے وہ ٹین میٹر کے برابر ہے b c کی اس نے length دے دی ہے وہ ٹین میٹر کے برابر ہے آگے وہ کہہ رہے ہیں a b اور a c جو ہے وہ ٹین میٹر کے برابر ہے کیونکہ ایک equaliter triangle ہے تو واقعی جو دو length ہیں triangle کی a b اور a c وہ بھی ٹین میٹر کے برابر ہوں گے آگے وہ کہہ رہے ہیں a d جو ہے وہ perpendicular ہے b c پہ ab a d جو ہے جو height ہم نے معلوم کرنا ہے وہ b c جو side ہے اس پہ کیا ہے perpendicular ہے perpendicular ہے نا دیکھو b c اس طرح ہے اور اس کے بالکل الٹی side یعنی c d جو ہے وہ ہمارے پاس a d ہے تو a d جو ہے وہ perpendicular ہے b c پہ یہی بات لکھے ہوئی ہے تو c d جو ہے وہ b d کے برابر ہے c d جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ برابر ہے b d کے ٹھیک ہے نا کیونکہ perpendicular ہے تو یہ perpendicular لائنیں b c کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے دو برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے تو جتنی side d c کی ہے اتنی side b d کی ہے تو یہی بات لکھے ہوئی ہے کیونکہ یہ پوری 10 میٹر کے برابر ہے تو d جو ہے اس نے b c کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے تو b d کی جو لیند ہوگی وہ 10 میٹر divided by 2 ہوگی ایسے ہی ہے نا جو b d کی لیند ہوگی وہی d c کی لیند ہوگی اور وہ کیا ہوگی 10 میٹر کو یعنی 2 پہ divide کر دیں گے تو 10 کو 2 پہ divide کیا تو 5 میٹر آ گیا یعنی یہ b c پورا 10 میٹر ہے تو b d half ہوگیا تو وہ بھی 5 اور d c بھی half ہوگیا تو وہ بھی 5 میٹر ہوگیا آگے ہم کہہ رہے ہیں let ہم suppose کر رہے ہیں فرض کر رہے ہیں کہ a d جو ہے وہ x میٹر کے برابر ہے a d کیونکہ ہم نے معلوم کرنی ہے height معلوم کرنی ہے تو a d کو ہم نے x کے برابر let کر لیا ہے suppose کر لیا ہے تو اب ہم پیتھا گیروس تھیرم کو apply کریں گے پیتھا گیروس تھیرم کیا ہوتا ہے جو جس ٹرائنگل میں 90 کا angle بن رہا ہو دیکھیں اس ٹرائنگل میں 90 کا angle بن رہا ہے جس ٹرائنگل میں 90 کا angle بن رہا ہو اس پہ ہم پیتھا گیروس تھیرم کو apply کرتے ہیں پیتھا گیروس تھیرم کیا ہوتا ہے hypotenuse کا square is equal to base کا square plus perpendicular کا square تو دیکھیں اب اس ٹرائنگل کو دیکھیں A, B, D ٹرائیانگل کو دیکھیں یہ جو ٹرائیانگل ہے اس میں یہاں پہ 90 کا اینگل بن رہا ہے کیونکہ A, D جو ہے وہ پرپنگ Changler ہے تو A, D پہ یہاں پہ 90 کا اینگل بن رہا ہے اس ٹرائیانگل میں اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں تو A, B, D کو دیکھیں اس ٹرائیانگل میں 90 کا اینگل بن رہا ہے یہاں پہ تو اس لئے گاہ پہ پیتھاужیراثی Fund ہائی پورٹینیوز کا سکیر اب ہائی پوٹی نیوز کیا ہے یہ جو نائنٹی کا انگل بن رہا ہوتا ہے اس کے سامنے والی جو سائیڈ ہوتی ہے سب سے بڑی سائیڈ یہ جو تیڑی سائیڈ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہائی پوٹی نیوز ہے تو ہائی پوٹی نیوز کا سکیئر is equal to base کا سکیئر plus perpendicular کا سکیئر تو ہائی پوٹی نیوز یعنی کہ A, B کا سکیئر ہوگا کس کے برابر base کے سکیئر base جو نیچے والی سائیڈ ہوتی ہے جو نائنٹی کا انگل بناتے ہیں جو دو سائٹز اس میں ایک بیس ہوتی ہے اور ایک پرپنڈکولر ہوتا ہے تو یہ بیس جو ہے نیچے والی سائٹ ہے بیسی بی ڈی کا سکیئر پہ پلس پرپنڈکولر کا سکیئر اور پرپنڈکولر کا ہے اے ڈی کا سکیئر تو دیکھیں یہی ہم نے فارمولا لگایا ہوا ہے تو اے بی کا سکیئر ادھر موجود ہے یہ برابر کے دوسری طرف یعنی کے رائٹ سائٹ پہ میرمنٹ بی ڈی کا جو سکیئر ہے یہاں پہ پلس کا سائن ہے جب کوئی سائن نظر نہ آ رہا ہو بی ڈی کے ساتھ بھی پلس کا سائن ہے اے ڈی کے ساتھ بھی پلس کا سائن ہے اے ڈی کو برابر کے دوسری طرف ہی رہنے دیں گے اب بی ڈی کا جو سکیئر ہے اس کو برابر کے دوسری طرف لے کے آئیں گے یعنی یہ رائٹ سائٹ پہ کھڑی ہوئی ہے ایکوال کے رائٹ سائٹ پہ بی ڈی کھڑی ہوئی ہے تو اس کو equal کے left side پہ لے کے آئیں گے تو 7 minus آ جائے گا bd کے ساتھ تو measurement a b کا square پہلے سے موجود ہے تو measurement bd کا square جب برابر کے دوسری طرف لے کے آئیں گے تو minus measurement bd کا square ہو جائے گا is equal to اور یہاں a d کا square یہ بھی ویسے ہی کھڑا رہا اب measurement a b کا square minus measurement bd کا square is equal to measurement a d کا square لکھا ہوا یا measurement a d کا square is equal to measurement a b کا square minus measurement bd کا square لکھا ہوا یہ دونوں باتیں سیم ہیں کیونکہ a d کی ہم value نکال رہے ہیں x کی value نکال رہے ہیں تو اس کو عام طور پہ ہم left side پہ رکھتے ہیں تو a d کا square اس طرف لکھ لیا اور measurement a b کا square minus measurement bd کا square ہم right side پہ لے کے آئے اب a b ہے a b کی جو value ہے وہ 10 ہے تو 10 put کر دیا پھر بیچ میں minus ہے اور bd کی جو length ہے وہ 5 ہے تو 5 put کر دیا 10 کا square 100 پہ بیچ میں minus 5 کا square 25 100 minus 25 ہمارے پاس 75 آ جائے گا یہ x square کی value ہمیں x کی value چاہیے دونوں طرف square root لے لیں گے تو دونوں طرف square root لینے کے بعد square square root سے cut گیا اور 75 square root کے اندر آنکیا 75 کی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں 5 multiply by 5 multiply by 3 ان تینوں کو آپ اس میں multiply کرو تو 75 ہی بنتا ہے اب square root کے اندر جب جوڑا بنتا ہے دیکھیں 5 multiply by 5 ایک جوڑا بن گیا ہے تو وہ square root سے باہر آ جاتا ہے کیوں کیونکہ 5 multiply by 5 کا مطلب ہے 5 کی power 2 تو 2 جب power بنتی ہے تو square root کی power 1 over 2 ہے دیکھیں 5 کی power اگر 2 ہم بناتے ہیں تو square root جو ہے اس کی power کیا ہوتی ہے 1 over 2 اور square root 3 جو ہے وہ تو ویسے square root کے اندر ہی رہے گا تو 2 2 سے cut جاتا ہے اور 5 باہر آ جاتا ہے اور square root 3 اندر ہی رہا اور یہ کس کی value نکلیا ہے یہ ad کی یعنی کہ x کی value نکلی ہے تو x کیا ہے height of the house house کی height ہے 5 square root 3 meter تو بہت ہی آسان کوسن تھا کوئی confusion ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ نے چیک comment میں پوچھنا میں انشاءاللہ comment box میں اس کا definitely جواب دے دوں گی تو اپنا خیار رکھئے گا اوکے پھر اللہ حافظ